بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ٹیچر ویڈیوز کے پیارے ساتھیوں السلام علیکم دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین پیارے ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا کہاروں کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے یا کہاروں اس چھوٹے سے لفظ سے ہم اپنی زندگی میں ہونے والی تکلیفیں دکھ مشکلات ناکامیوں کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے جا رہی ہے ہر اللہ کے نام کی ایک خاص طاقت اور تاثیر ہے کوئی جلال میں ہے کوئی جمال میں ہے کوئی کمال میں ہے کوئی مثال میں ہے ہر نام کی ایک طاقت اور تاثیر ہے یا کہاروں کے کمال کا کمال آنکھوں سے نظر آتا ہے بیماریاں ہوں تکلیفیں ہوں دکھ ہوں مشکلات ہوں یا مسائل ہوں اور زندگی میں ہونے والی ناکامیاں جب انسان کو جکڑ لیں تو بس ایک ہی چھوٹا سا لفظ ہے یا کہاروں جب انسان یا کہاروں پڑتا ہے جب انسان یا کہاروں پڑتا ہے اس کے پڑھنے سے ایک طاقتور بجلیاں پیدا ہوتی ہیں طاقتور بجلیاں اور وہ بجلیوں کا رخ پڑھنے والے کا انتظار کرتا ہے کہ بیجے ہمیں کہاں بیجنا ہے کسی جادو کو جلانا ہے کسی جن کو جلانا ہے کسی شیطان کو جلانا ہے کسی نظربات کے تیر کو جلانا ہے کسی اٹھنے والے حسد کے حاسد کو جلانا ہے کسی شر پسند کے شر کو جلانا ہے کسی کینہ پرور کے کینے کو جلانا ہے کیا چیز جلانی ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بجلیاں اس کے عمر کا انتظار کرتی ہیں اس کے حکم کا انتظار کرتی ہیں اس کے اشاروں کا انتظار کرتی ہیں جو یا کہاروں پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے عمر کا انتظار کرتی ہیں جو پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھنے والے بندے کے پاس آ جاتا ہے اسمیازم اب پڑھنے والے بندے کو چاہیے کہ اس کا دل بھی تھنڈا ہو دماغ بھی تھنڈا ہو جسم بھی تھنڈا ہو کیونکہ اگر اس کا دل دماغ جسم گرم ہوگا یہ ایک پل میں ان بجلیوں کو طاقتوں کو کہے گا جاؤ اس کو جلا کے رکھ دو اور وہ چیزیں جل جائیں گی اس کو تھنڈک دینے کے لیے پانی کا ساتھ ضرور کیا کریں ایک حدیث کے مطابق اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ بخار کو پانی کے ذریعے توڑو اور بخار والے کو پانی کے ذریعے نہلاو پانی کے ذریعے اس کی زندگی کو رابطہ دو جب پانی کے ساتھ اس کی زندگی کو رابطہ دوگے وہ بجلیاں ٹھہر جائیں گی اور اگر پانی کے ساتھ رابطہ نہ دوگے تو ایک بات یاد رکھنا بعض اوقات وہ بجلیاں اتنی زیادہ ہوں گی تو خود بھی نہیں سنبھال سکے گا اسے پتہ نہیں ہے اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے اسے پتہ نہیں ہے اللہ کے نام میں قدرت کیا ہے اسے پتہ نہیں ہے اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے اسے پتہ نہیں ہے اللہ کے نام کی قوت اور طاقت اور قدرت کائنات میں کتنی اس کو کوئی خبر نہیں اسے کچھ پتہ نہیں یہ تو انجانی زبان سے ایک عظیم بول بول رہا اور اللہ کا نام کہار کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے کہتا ہے یا کہارو یا کہارو یا کہارو اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے نام میں طاقت کتنی ہے اس نام میں قوت کتنی ہے جس نام کو پڑھنے سے طاقتور ترین جنات کہیں کہ بس کرو نہ پڑھو ہم جل رہی ہیں ہم جل جائیں گے ہمیں آگ لگ گئی ہے بس کر دو ٹھہر جاؤ اس نام کو پڑھنے سے یہ نام بہت طاقتور ہے یہ نام وہ قوت والا ہے یا کہارو کا عمل ہے پاؤں کو ڈبونا یا کہارو کے عمل میں پاؤں ڈبونا یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے ایسا طاقتور عمل ہے اٹھا کے جادو کو جلا کے رکھ دیتا ہے جو انکار کو اقرار میں بدل دی اس کا نام کیا ہے یا کہارو دل کی کیفیت کے ساتھ کہو یا کہارو اندر کے درد کے ساتھ کہو یا کہارو پورے جذبے کے ساتھ بولو یا کہارو اللہ کے حبیب کو گواہ بنا کر بولو یا کہارو صدیق اور فاروق کے سامنے بیٹھ کر بولو یا کہارو عثمان اور حیدر کرار کے سامنے بیٹھ کر بولو یا کہارو حسین کے سامنے بیٹھ کر بولو یا کہارو سید فاطمہ کے پردے کے سامنے بیٹھ کر کہو یا کہارو امہ ختیجہ کے سامنے بیٹھ کر کہو یا کہارو امہ آئیشہ کے سامنے بیٹھ کر کہو یا کہارو وہ درد چاہے وہ غم چاہے وہ جو انسان کے اندر درد جو ہوتا ہے عرش الہی کو ہلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کون ہے بیچین دلوں کے دعاوں کو سننے والا کیوں کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب کوئی بیچین دل تڑپتا ہوا دل اخلاص کے ساتھ ایک مردبہ کلمہ تیبہ پڑتا ہے عرش الہی کے سامنے ایک نور کا ستون ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں ہل رہا ہے تو یا اللہ زمین میں ایک بندے نے کلمہ پڑا ہے اس کی بکشش نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھہر جا بندہ کہتا ہے یا اللہ میں کیسے ٹھہروں اس کی بکشش نہیں ہوئی اللہ پاک نے فرمایا ٹھہر جا میں نے اس کی بکشش کر دی ہے یا کہارو اس کے سامنے جاتو اور اس کے سامنے جنات اور اس کے سامنے بندشیں اور اس کے سامنے انکار بندہ سوچتا ہے ہر جگہ جاتا ہوں روزی سے انکار ہے نوکری سے انکار ہے رشتوں سے انکار ہے یا کہارو جس کے پاس ہو اور وہ ایک برطن لے ٹب نما برطن اور ٹخنوں تک پانی ڈالے اس کے اندر اور اس کے اندر پاؤں رکھ دے پانی ٹخنوں تک بہا لے اور گیارہ تسبیہ یعنی گیارہ سو مرتبہ یا کہاروں کا عمل کرے اور اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے بیماری کہتی ہے انکار ہے دوائی بھی فضول ہے سب کچھ فضول ہے بیکار ہے یا کہاروں بیماری کو انکار کا اقرار کروا دے اور صحت کا اقرار کروا دے کہا صحت آگئی رشتوں کا انکار ہے کسی سے لینا ہے تو انکار ہے وہ پیسے نہیں دے رہا مکان خالی نہیں کر رہا میری جائدات کو چھوڑ نہیں رہا انکار ہے زمین پہ تو انکار ہے ہاں ہاں زمین میں تو انکار ہے آسمان والا کہتا ہے میرے پاس تو اقرار ہے تجھے اقرار کروانا آجائے تجھے اقرار کروانا آجائے یہ اقرار کیسے کروانا ہے یا کہاروں کے عمل سے یا کہاروں اللہ کا نام ساری کائنات کی دعائیں ساری کائنات کی فریادیں کہتے ہیں میری قسمت خوٹی ہے میرے نصیب برے ہیں کہتے ہیں میرا مقدر نہیں جاگا کہتے ہیں میری زندگی ویران ہے سچ کہا سچ کہا لیکن پھر یا کہاروں کس طرح اترا تھا یہ پھر قرآن میں کیوں آیا تھا یہ فرمان مصطفیٰ میں کیوں آیا تھا پھر یہ کس لیے آیا پھر یہ کس لیے آیا تھا پھر کس کے لیے آیا تھا کوئی اور قوم کوئی اور نبی یا کوئی اور امت آئے گی نبی بھی آخر امت بھی آخر اب تو نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت آ سکتی ہے تو صرف قیامت دن میں کسی بھی وقت جب سہولت کا وقت ہو جب خرصت کا وقت ہو اگر موسم سرتی کا ہے تو گرم پانی اور گرمی ہے تو تازہ پانی بالٹی میں یا ٹب میں ڈال کر پاؤنڈ بھولیں اور گیارہ تصویہ پڑھنی ہیں اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اور پھر یا کہاروں کا عمل کرنا ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ خلوص اور محبت کے ساتھ ایک دن میں پندرہ سے بیس منٹ اپنے لئے اور اپنی نسلوں کے لئے انکار اقرار میں بدل جائے صرف پندرہ سے بیس منٹ میں انکار سے اقرار کو بدلنے کے لئے جو لفظ ہے وہ کیا ہے یا کہارو دو لفظوں کے بول ہیں یہ فیصلہ ہم نے اپنے اللہ کے خزانوں سے کروانا ہے اپنے لئے اپنے نسلوں کے لئے پورے امت کے لئے سخی بن کے جائز مقصد کے لئے ناجائز مقصد کے لئے نہیں اگر ناجائز مقصد کے لئے کیا گیا عمل کا انسان خود ذمہ دار ہوگا صرف جائز مقصد کے لئے ہم یہ عمل اللہ کے خزانوں سے کروا سکتے ہیں جزاک اللہ